یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابو بکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مت جا ہوا یہ کیا ہے یہ یوگی ہے دیتنات میں اگر ہمت ہے تو ہٹرڑ ریکال کے بتا ہوں مارک اس کے بارے میں اتبردیش میں 22 اولائی سے شروع ہونے والی کامڑ یاترہ سے پہلے پولیس نے دکانداروں کے ناموں کو بڑے اکشر میں لکھنے کے لیے کہا ہے مظفر نگر کے ساتھ ساتھ شاملی اور سہارانپورزیلوں میں بھی پولیس نے ایسا ہی آدیش جاری کیا ہے جتنے بھی کانپان کے دکانے ہیں چاہے وہ ہوترل ڈابے ٹھیلے جہاں سے بھی کامڑیے اپنے خادثہ مگری خرید سکتے ہیں ان سب کو یہ نردیشت کیا گیا ہے کہ اپنے پروپرائیٹر کے یا کام کرنے والوں کے نام ضرور ڈسپلے کریں یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ کسی پرکار کا کوئی کنفیوزن کسی بھی کامڑیے کے اندر نہ رہے اس آدیش کے بعد ویواد بڑھ گیا ہے اب خود بی جے پی کے ورش مسلم نیتا نے اپنی ہی سرکار کے ادھیکاریوں کو گھیرہ ہے پوروکیندری منتری اور بی جے پی کے ورش نیتا مختارباس نقمی نے کہا کہ آستھا کا سممان ہونا چاہیے لیکن چوہ چھوٹ کا سرنکشن نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پنگتیا لکھتے ہوئے کہا کہ جنم مت پوچھئے نقمی نے بھلے ہی اپنی پوسٹ میں کہیں بھی کابڑی آترا یا دکانداروں کے ناموں کو لکھے جانے کے آدیش کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن پوسٹ سے صاف ہے کہ دکانداروں کے ناموں پر اوبجی ویواد پر ہی ان کا درد چھلکا ہے پوروکیندری منتری مختارباس نقمی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ کچھ اتی اتصاہی ادھکاریوں کے آدیش ہڑ بڑی میں گڑ بڑی والی چھوہ چھوٹ کی بیماری کو بڑھاوا دے سکتے ہیں آستہ کا سممان ہونا ہی چاہیے پر چھوہ چھات کا سرنکشن نہیں ہونا چاہیے وہیں پولیس پرشاسن کی اس قدم کا سمائلوادی پارٹی کے دکشا کلیشی آدف اور بی ایس پی چیف مایا وطی سمیت کئی بھی پکشینے تاؤں نے کھل کر ویروت جتایا ہے اکلیشی آدف نے اس آدیش کو لے کر اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے ایکسپر کہا ہے کہ اور جس کا نام گڑو منا چھوٹو یا فتے ہے اس کے نام سے کیا پتا چلے گا انہوں نے کہا کہ ماننیا نیا یا لے خود سنگیان لے اور ایسے پرشاسن کے پیچھے کے شاسن تک کی منشا کی جانچ کروا کر اچھی دنداتما کاروائی کرے ایسے آدیش سماجی کپراد ہیں جو سوہارت کے شانتی پون وادوان کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہیں بی ایس پی پرمک مائیواتی نے بھی ایکسپر کہا کہ پششیمی اتر پردیش اور مزفر نگرزیلا کے کامڑ یادرہ مارگ میں پڑھنے والے سبھی ہوتھل، تھابات، ٹھیلا وغیرہ کے دکانداروں کو مالک کا پورا نام پر مقتہ سے پردشک کرنے کا نیا سرکاری آدیش ایک غلط پرمپرہ ہے جو سوہارت پون وادوان کو بگاڑ سکتا ہے جنہیت میں سرکار اسے تورنت واپس لے دوسری طرف آل انڈیا مجلسے تحادل مسلمین کی اتیاکش آساد الدین اویسی نے بھی کامڑ یادرہ مارگ پر اس دکانداروں کے نام پردشک کرنے کے لیے جاری کیے گئے پرامرش کو لے کر بی جے پی نیت اتر پردیش سرکار کی آلوچنا کی اور مکھے منتری یوگی آدی تینات کو اس سممندھ میں لکیت آدیش جاری کرنے کی چونہوٹی دی ہیدرباد کے سانسد نے اسے سپشٹ روپ سے بھید بھاوپون آدیش قرار دیا اور آروپ لگایا کہ یہ درشاتہ ہے کہ سرکار اتر پردیش اور پورے دیش میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا ناغرک بنانا چاہتی ہے تو یہ کلیر کٹ ڈسکرمنیٹری آرڈر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنانا چاہتے ہیں اتر پردیش میں پورے دیش میں اویسی نے سما داتاو سے کہا کہ ہم اس کی نندہ کرتے ہیں یہ سممندھان کے آرٹیکل سترہ کا اُلنگان ہے جس میں چھوہ چھوٹ کی بات کہی گئی ہے اتر پردیش سرکار چھوہ چھوٹ کو بڑھاوات دے رہی ہے دیکھئے یہ جتنا بھی اس آرڈر یا جو ورول آرڈر ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سمبیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انٹیچابلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی سرکار انٹیچابلیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے آدیش دیچانی کے پاس سے مزفر نگر میں دھابوں کے مالکوں نے مسلم کرمچاریوں کو ہٹا دیا ہے کہ جب سے وہ اتر پردیش کی سرکار نے آرڈر دیا ہے مزفر نگر میں جتنے دھابیں ہیں ان دھابوں سے مسلم ایمپولیس کو نکال دیا گیا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ اس پشٹ بھید بھاؤ ہے اور سمبیدھان کی بھاؤنا کو ٹھےس پہنچائی جا رہی ہے کلیر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہ کانسٹریمنیشن کی سمبیدھان کی دھجیاں اڑا ہی جا رہی ہے بیورا ری پاٹ ڈسکریمنیشن